نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ سامچار میں آپ کے ساتھ گردھر سرما دیرہ سچا سودا دیرہ سچا سودا کا نام سنتے ہی جہن میں ایک تشویر ابرتی ہے اور وہ ابرتی ہے دیرہ سچا سودا سرسا کی جو کہ دیرہ سچا سودا کے سنستاپک شاہمستانہ جی بلوچستانی نے اپنے ہوئے مگر آج میں جس دیرہ سچا سودا کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے الگ ہے الگ یوں ہے کہ جس دیرہ سچا سودا کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہانسی تحصیل کے ساتھ لگتے گاؤں پٹھے منگل کھاویں پٹھے منگل کھا گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا دیرہ بنا ہوا ہے جو لہمر اور سہسر مستانہ جی نے بنوائے تھا وہی ان کے سنستاپک ہے وہ یہاں کے پہلے گروہ کہلائے آج اسی دیرے میں چوتھے گروہ کے روپ میں سری مہنداز جی مہان مستانہ کی گروہ گتی کی جو رسم ہے وہ پوری ہوئی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں دیرہ پٹھے منگل کھا کے سنت راجہ رام جی اس مریتی لوگ کو چھوڑ کر انامی دھام چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد آج گروہ گتی رسم کی قریہ پوراں کی گئی اور اس میں مہاتمہ تیاغی داس جی گورک پروالوں نے انہیں مکٹ اور پگڑی پہنکا کر گروہ گتی کی رشم پوری ہوئی اس کے ساتھ ہی انہیں نوٹوں کی مالاؤں سے لاد دیا گیا وہ ساتھ سنگت نے جور جور سے نعرے لگا کر ان کا شمال ہوگیا اس کے بعد ایک بندرے کا آیوجن ہوا اور لوگوں نے بھجن گا کر ناش گا کر ایک دوسرے کو اس دن کی بدھائی بھی دی آپ کو بتا دیں کہ مہند آسی نحن مستانہ جی کا پہلا سمبودن ساتھ سنگت کے نام آگامی دو تاریخ ہوگا یہاں یہ بھی جکر یوگ ہے کہ جو دیرہ پٹھے منگل کھا کے پہلے گروہ تھے لوہم روڑ سہسر مستانہ جی ان کے پوتے ہیں مہند آس مہن مستانہ جی مہند آسی کا جنم جلا فتحواد کے گاؤں خجوری جٹی میں ہوا اور ان کا بالی اکال گاؤں میں ہی گجرا اس کے بعد ان کے ادھاتم میں رچی دیکھتے ہوئے پریوار والوں نے انہیں دیرہ پٹھے منگل کھا میں سیوہ کے لیے بھیل دیا چوبی سال کی نیرنتر اور ایتھک سیوہ کے بعد آج انہیں گروہ گدی پر بٹھایا گیا وہ کہتے ہیں نا کہ ستگر کی سیوہ سفل ہے کبھی نشفل نہ جائے تو آج جو انہوں نے سیوہ کی جس لگن بھاو سے لگے رہے بینا کسی سوارت کے لگے رہے تو آج انہیں گروہ کے روح میں ساری ساتھ سنگت نے شویکار کیا اور ان کا مان سمان کیا اور جائے جائے کار کرتے ہوئے ایک بھنڈھارے کا آیوجن کیا موسیقی